موسیقی 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 کی وجہ سے یہ سوالیم باہر نکل آئی ہے تو اس کو انسیزن ہرنیا کہتے ہیں اگلا کوششن اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں ڈاکس اب ہرنیا یہ صحیح کیسے ہوگا کیا ہمیں اس میں کچھ نکالنا پڑے گا یا کاٹ کے اس کو الگ کریں گے اب کیا کریں گے جس سے ٹھیک ہو جائے کیا دوای سے کوئی آرام ہو سکتا ہے کیا کہ اس کا بڑا ہدارت سا جواب ہے کوئی بھی ہرنیا یہ ڈیفیکٹ ہے ماش پیشی کے اندر اگر ماش پیشی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس ڈیفیکٹ کو ریپیر ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم صرف دوائیاں لیں گے تو دوائیاں لینے سے ہاں ہم آپ کا پین گم کر سکتے ہیں مگر دوائی دینے سے ہم اس ڈیفیکٹ کو سہی نہیں کر سکتے کہیں بھی گھر کے اندر بھی اگر کہیں آپ کے ہول ہو جاتا ہے تو اس کو ریپیر کرنا پڑتا ہے ایسے اگر باڈی کے ماش پیشی میں اگر کوئی ہول ہو گیا ہے اس میں سے کنٹینٹ باہر آ رہے ہیں تو ان کو ریپیر کر دیجئے ریپیر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ ماش پیشی کے اوپر ٹاکے لگائیے بند کر دیجئے اور اس کو ہیل ہونے دیجئے دوسرا طریقہ ہے آپ اس کو ری انفورس کر دیجئے جیسے جالی لگا دیجئے چاہے جالی اوپر سے لگائیے یا ماش پیشی کے اندر کی طرف سے لگا دیجئے اگر جالی کو لگا دیں گے تو اس ماش پیشی میں سٹیندھ ہا جائے گی سٹیندھ ہا جائے گی تو ہرنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی آپریشن اس طرح کرنے کے لیے دو ٹیکنیک ہوتی ہیں ایک کنوینشل پرانے زمانے کی ٹیکنیک ہے جو ہم سنا کرتے تھے کہ ٹاکے لگائی بڑا آپریشن کیا سارے کنٹینٹ ہٹا کے اندر ڈالے ہیں اوپر جالی لگائی ہے دس ٹاکے لگ گئے پندرے ٹاکے لگ گئے اور میرا آپریشن ہوتا ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے وہ چلنا فرنا نہیں ہے اسکوٹر بھی نہیں چلانا ہے کک بھی نہیں مارنی ہے وزن نہیں اٹھانا ہے وہ تین مہین لہینے صحیح ہونے میں یہ اوپن سجری اکثر آج سے بیس سال پہلے کی بات جب کرتے تھے آج کی تاریخ میں ہم لیپروسکوپک سجری کہتے ہیں جس کو آپ کی ہول سجری کے نام سے جانتے ہیں چھوٹے سے ہول کرتے ہیں اور اس ہول سے کیمرہ اندر انٹریوز کر کے وہیں سے ہم جالی اندر پلیس کر دیتے ہیں جو سارا اتنا بڑا کٹ دینا ہے کہیں میجر آپریشن کی بات ہے وہ ساری آئی کی تاریخ میں ختم ہو گئی ہے آپریشن بیس منٹ سے لے کے ایک گھنٹے کے انترال میں ختم ہو جاتا ہے مریج ایک دن میں اکثر آسانی سے گھر جا سکتا ہے اس کا فائدے بہت سارے ہیں پرانے آپریشن میں جب ہم جالی لگاتے تھے یا ٹانکے ریپے کرتے تھے اس میں بہت بڑا انسیجن ہوتا تھا درد زیادہ ہوا کرتا تھا آئی کی تاریخ میں بہت چھوٹا سا نشان ہے جس سے اگر ہم اندر جاتے ہیں تو آپریشن کے بعد پانچ ملی میٹر کے کی ہول سے کیمرہ چلا جاتا ہے ٹین ملی میٹر کے ہول سے ہم میش ٹال دیتے ہیں سو فائی ملی میٹر ٹین ملی میٹر کے اندر پورا آپریشن ختم ہو جاتا ہے آپریشن کے بعد درد کم ہوتا ہے مریض کی ریکاوری پین کے اگر ہم ٹرمز میں بات کریں تو بہت جلدی ہو جاتی ہے اور پیشنٹ اکثر کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک دن میں گھر جانے کے لیے اور دو سے تین دن کے اندر اپنا سارا روٹین ورگ رزیوم کر لیتے ہیں جہاں تک بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹیکنیک سوپیریئر ہے ریپیئر کے ٹرمز میں تو میں بولوں گا یہ بالکل ہے کیونکہ اس میں جو جالی لگائی جاتی ہے اس کی اسٹینٹھ آلیڈی اسٹیبلشٹ ہے پچھلے تیس سال سے جالیاں یوز کی جا رہی ہیں وہ مٹیریل جو ہے وہ پولی پرپلین ہوتا ہے جو بہت انٹ مٹیریل ہے اکثر بوڈی میں حارم نہیں کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے اس جگہ کی اسٹینٹھ کو برقرار کرنے کے لیے اور زیادہ اسٹینٹھ دینے کے لیے پرانے زمانے میں اکسم سنتے تھے ڈاکساب آپریشن کرایا ٹاکے لگائی ہرنیا کا اور پھر سے ہرنیا ہو گیا اکثر میش اس ٹائم میں یوز نہیں کی جاتی تھی نائنٹی نائنٹی ون کے بعد میش ایک انٹیگر کمپوننٹ بنا اور ریسرچ ورک میں تہہ ہوا کہ اگر میش ہرنیا کے آپریشن میں لگائی جائے تو اس کی اسٹینٹھ زیادہ اچھی رہے گی اس کی ریکووری زیادہ اچھی رہے گی اور مریض کا ریکرنس ہونے کے چانسز آلموسٹ ون پرسنٹ سے بھی کم ہو جائیں گے جو کی پہلے اس ٹائم میں زیادہ ہوا کرتے تھے تو ان دونوں چیزوں کو اگر دھیان میں دیا جائے تو لیپروسکوپک سرجری آج کی تاریخ میں لیٹیس ٹیکنیک ہے بہت اچھا اس کا ریسپونس ہے اور جہاں تک میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں مریضوں کے ساتھ جو میری رہی ہیں وہ بڑے ہی بہترین ایکسپیرینس ہیں ایک مریض میرے ایک کروس آیا تھا جیسے ہم نے آپریشن کیا تھا وہ مرچنٹ نیوی میں کام کرتا تھا آپریشن کرنے کے جب اگلے دن وہ گھر چلا گیا چوتھے دن اس کا تیسے دن میرے پاس پون آتا ہے ڈاک ساب میں سوکر کھیل لیا فوٹبال یہ جالی جو آپیں لگائی ہے وہ ہل تو نہیں جائے گی میں بتا ستا ہوں کہ اس سے اچھا کمپلیمنٹ میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو کوئی پین نہیں تھا کوئی سوالنگ نہیں تھی اور وہ اتنا کمفرٹیبل تھا اگر تین سوال تیسر دن جا کے وہ فوٹبال کی ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا آپ میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور پرائز آپ دے سکتے ہیں اس سے اچھا ایک مارے ڈاکٹر تھے یہاں پہ جن ریزنڈ ڈاکٹر کو ہم نے آپریٹ کیا اور سبح سنڈے کو آپریٹ کرنے کے مجھے دھیان ہے شام کو چھے بجے سات بجے وہ گھر چلے گئے اور سنڈے کے بعد وہ منگل بار کو ٹیوزڈے کو دوبارہ چوڑیس گھنٹی کی ڈیوٹی پہ آگے تھے اور مجھے بھی دھیان ہے اس کے ساتھ جب میں فلورز چڑھ رہا تھا سیڈیاں ہسپٹل کے اندر تو میں نے کہا ڈاکٹر آپ تھوڑا ریس کر لو یہ سیکنڈ فلور ہے تھرڈ فلور ہے اسے ڈاکٹر ہلکا سا ڈسکمفرٹ ہے اور پریشانی مجھے ہو نہیں رہی ہے سر اور میں کمفرٹے والوں اور ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اتنی اچھی ریکووری جن پیشنٹ کو ہم اکثر بھیجتے ہیں سات دن بعد ملتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ معلوم ہوگی پیشنٹ نے کیا ایکسپرینس کیا سات دنوں کے دوران پر جو مریض ہمارے ساتھ تیسر دن ساتھ میں موجود ہے ہسپٹل کے اندر جکھوڑ ڈاکٹر ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے it was really amazing to see them اور اس سے مجھے بشواص ہوتا ہے کہ اس سے بہترین ٹیکنیک ہر نیا کی رپیر کے لیے اور کوشنگ ساتھ